نمسکار سی اس کی نیوز میں آپ سبھی دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت دوستو آزد دن بھر کی جو فٹا فٹ برو کی نیوز نکل کر رہی ہے کہ کر کے جانے کے دوستو بڑی خبر پاکستان کی ناپاک حرکات ایک بار پھر سے آئے بھی پر چوکیوں کے ساتھ ریای کی ریای سے علاقے کو بنایا ہے نسانہ تو بھارتی ہے سینا انہوں نے دھست کیا پاکستان کی کئی چوکی ہے جیہاں بڑی خبر دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے فرانس نے لیا مسلمانوں پر کسا سکنجا لیا انٹی ریڈیکلیزم بل جیہاں آپ کو بتا دے انٹی ریڈیکلیزم بل سے ایک باوکھلائے پاکستان راشپتی علوی ندی گمبیر پریڈام بھوگتنے کی دھمکی جیہاں تیسری بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو فیلال 16 گھنٹے چلی بھارت چین کی میرا تھنبارتہ تناہوالے علاقوں سے سائنکوں کی واپسی پر نہیں بن پائی ہے کوئی بات اس کے بارے بھی آپ کو بتائیں گے اس بیچ دوستو پاکستان کے فی ٹی ایف میں گریلیزم سے نکلنے کی امید ختم بلیک لیشت ہونے کا بڑا خطرہ اس بیچ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے فلال بجت میں کسانوں کو ساتھنے کے لیے ایوڈیا کے چمکانے کے لیے 140 کرونہ 5 لاکھ کرونہ کا بجت پیس کیا یوگی سرکار جانیں گے آپ کو کیا ملائے اس بیچ بیہار میں بھی بجت پیس کر دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب کچھ خبریں جانیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں گے تو بھی سبسکرائب فلال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی مانتے کے پدھان منتری موڈی کی نترت تمہیں دیش چین اور پاکستان دونوں کو موٹوڑ کرارا زواب دے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتھان دسکرائب دسکرائب گروسالی انڈین آرمی کے لئے جین لکھنا مطبولے گا دوسرے دس سال پہلی بڑی کبر نکل کے آریف لال پاکستان کی ناپاک حرکت آئی بی پر چوکیوں کے ساتھ رہائی سے علاقوں کو بھی بنایا نسانہ بھارتی ایسینہ نے دیا موٹوڑ کرارا جواب کئی چوکیاں توازیاں پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستانی رینجروں نے کٹھوجلی منتر راشتیا سیما آئی بی کے پاس ساتھ گریم چوکیوں اور رہائی سے علاقوں کو نسانہ بنایا ہے سیما سرکشبل بھی ایسینہ نے جھوڑدار جوابی کاروائی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی کئی چوکیوں کو تواہ کر دیا ہے سیما سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے اس وقت کی بے حد بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے پاکستان کو جوابی کاروائی بھی بھارتی سینہوں نے اڑھائی ہیں پاکستان کی کئی چوکیوں تواہ کر دیا ہے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ فیلحال ہیرانگر سیکٹر کے بارڈر اور پوش بووی اچھت کو نسانہ بنا کر گولی باری کی گئی تھی رات قریب دس بجے سے تڑک سارے چار بے تک سیما پار سے گولی باری جاری رہی ہے جن کا جوانوں نے ماں کو زواب دیا ہے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ پاکستان دوارہ کیے گئے سنگھار سویرام لنگھان کے چلتے سیما ورتی نیوازیوں کو بانکروں میں رات بیتانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ فیلحال جس طریقے سے حالا سیما پرتانہ بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سینہ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی کئی چوکیوں تواہ کرنے کے بعد ویس ایف کے سو سے زیادہ اور زمانوں کو تینات کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ علاقوں میں تو سینہ سرچ آپریشن بھی چل رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس حرکت کے بعد وائلیشن کے بعد گھوس پیٹ کی بھی اندیسہ جتا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے چپے چپے پر سینکوں کی تیناتی کر دی گئی ہے ہم چلتے ہیں لیپ ڈیٹ فلال فرانس سے بڑی خبر انٹی ریڈیکلزم ویل سے با اخلایا پاکستان جیاں دراصل آپ کو بتا دے راشتر پتی آریف الوی نے دی گمبیر پرنام بھگتنے کی دراصل موسلموں کو خلاف فرانس نے لیا ایسا بھیل کی اسلام میں مجھ گیا ہے ہرکم اسلامی کٹرواد اسلامیسٹ ایکسٹریمیزم پر لگانے کے لیے فرانس دوارہ لائے جا رہے کانون پر پاکستان کو مرشی لگ گئی ہے پاکستان کے راشتر پتی آریف الوی نے فرانس کے انترک ماملوں میں دکھل اندازی کا پریاس کرتے ہوئے سنسط دوارہ منجور بھیل پر آپتی جتائی ہے انہیں چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کو نئے کانونوں میں مسلمانوں سے پھیدھا کرنے والے پراؤدھانوں سے بچنا چاہیے اندتہ اس کے گمبیر پریڈام بھی ہوں گے فرانس کی سنسط نے منگلوار کو کٹرواد ویروڈی بل انٹی ریڈیکلزم بل کو منجوری دے دی ہے اس بل میں مسجدوں اور مدرسوں پر سرکاری نگرانی بڑھانے ایک سے زیادہ سادیوں اور جبران ویواہ پر سکتی کا پراؤدھان ہے بل فرانس کی دھرن رپیشت پرمپراؤں کو کمجور کرنے والوں کو خلاف کٹھور کاروائی کی اجازت دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے عمل میں آنے کے بعد پولیس کے لیے مسجدوں اور ریڈیو پاکستان کے لیے ٹویٹ پر نگرانی رکھنا آسان ہو جائے گا پاکستان کو لگتا ہے کہ فرانس کی ایمینویل میکرو سرکار نجان بوجھ کر مسلموں کو نسانہ بنانے کے لیے بل تیار کیا ہے اس لیے وہ اب فرانس کو نسانہ بنا رہے ہیں دیکسپریس ٹریبیون کے انسار راشپتی آریف علبی نے ربیوار کو دھارمیک ستنترتہ اور آلپس سنکھکوئی کے عدکاروں پر ایک انتر راشتیہ سمیلن میں فرانس پر حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کو لوگوں کے ایک ساتھ لانا چاہیے نہ صرف دھارمیک آدھار پر ان کے بھی دباو کو بڑھا ہوا دینا چاہیے بلکہ انہیں ایک جھوٹ کرنا چاہیے تو پاکستان پوری طریقے سے بہوخلائے نہ کر پاکستان بلکہ ترکی سے میں تمام اسلامی دیج فرانس کے اس قدم سے بہوخلائے ہوئے ہیں چلتے ہیں انگلی بڈیٹ سولہ گھنٹے چلی بھارت چین کی میرا اتھان وارتہ تانہ والے علاقوں میں سینکو کی واپسی پر نہیں بن پائی ہے بات جی ہیں بھارت اور چین کی بیچ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہے تانہو کو کم کرنے کے لئے سیما پر سیننے کمانڈر ستر کی وارتہ لگ اتار جاری ہے دونوں دیزوں کی بیچ سیما گھواف سو جانے کے لئے مولڈو بارڈر پر قریب سولہ گھنٹے تک سینن وارتہ چلی حالاکہ اس مہاراتھان باتچیت کے دوران پوروی لگدہ کے تانہو والے علاقوں ہات سپرنگ گوگرہ اور ڈیو سانگ کے سیننگوں کی جلد واپسی کو لے کر کوئی ٹھوس سفلتہ نہیں مل پائی ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ اس مددے پر ابھی بھی آگے اور پاتچیت کی جرورت ہے اس بیچ دونوں دیزوں کی سنیوکت بیان جاری کر کہا گیا ہے کہ پیوگیوں جھیل چھیتر میں سینن واپسی پشمی سکتر میں واسطلویق نیانتران ریکھا پر انی مددوں کے سمادھان کی دیسا میں ایک مہت پونت قدم ہے دونوں پکش اپنے نیتاؤں کے بیچ بنی سہمتی اپنا سمواد اور سمپرک جاری رکھنے جمین پر ستھتی کی ستھر اور نیانترت کرنے تطھا بھی سیس مددوں کو سنتلیت بیوستی طریقے سے سمادھان کرنے پر سہمت ہے یہ بیان دونوں دیسوں کے بیچ کور کمانڈر ستر کی سولہ گھنٹے تک چلی دسوے دور کی وارتہ کے بعد آیا ہے جو واسطلویق نیانتر ریکھا پر چین کی طرف مولڈو ویندو چھتر میں سنیوار کو صبح دس بے تک شروع ہوئی ہے ہم چلتنگ لیپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فلال سیما پر تناتانی کے بیچ چین کے فڈی آئی پرستاؤں کو ہری جھنڈی ملنے شروع ہو گئی ہے درست چین کے ساتھ سیما پر جاری تناتانی کے بیچ سرکار نے اس پڑو سی دیس کے ویرودھی پرتچھ نیویس پرستاؤں کو case to case basis پر ہری جھنڈی دینا شروع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے سرکار نے کریب نو مہینے تک اس پرستاؤں کو روک کر رکھا تھا سوطروں نے Times of India کو بتایا ہے پھلال پچھلے کچھ ہپتوں کے دوران چین کے فڈی آئی پرستاؤں کو منجوری ملنی شروع ہو گئی ہے حالانکہ ابھی یہ بہت سیمی تھے اور چھوٹے ماملوں کو ہی منجوری دی جا رہی ہے سوطروں نے بتایا ہے کہ چین سے آئے فڈی آئی کے بڑے پرستاؤں کی ستھتی کا ساؤدھانی سے آکلن کرنے کے بعد منجوری دی جائے گی اس پرکریہ کو آسان بنانے کے لئے سرکار نے ایک Quadernation Committee کا بھی گھٹھن کر دیا ہے ہم سلطنگ لئے اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فلال امران سرکار کی مسکل پاکستان کے FATF کی گریل لسٹ سے باہر نکلنے کی امید نہیں بلیک لسٹ ہونے کا بھی بڑھ گیا ہے خطرہ پاکستان کی Financial Action Task Force کی گریل لسٹ سے باہر نکلنے کی امید نہ کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یوروپی دیسوں کا ماننا ہے کہ امران سرکار نے آتنکواد کے خلاف سبھی قائدوں کو اب پوری طریقے سے لاغو نہیں کیا گیا ہے سوموارز پیریس میں شروع ہونے وارچوال میٹنگ پاکستان سمیت کئی دیسوں کو گریل لسٹ سے باہر کرنے یا انہیں بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے پاکستان کے ایک بار ڈاؤن کی ویب سائٹ کے مطابق افی ٹی ایف کا فل سیکشن 22 سے 25 فرویر تک پیریس میں چلے گا جن میں پاکستان سائد گریل لسٹ کے ویبھن دیسوں کے ماملوں پر چرجہ ہوگی اور انت میں اس فیصلہ اس پر فیصلہ بھی کیا جائے گا لیکن فرانس نے پہلے ہی جھٹکہ دے دیا ہم چلتے ہیں لیبریٹ لے دیں مہبوہ مفتی کے بات فاروق حبداللہ بولے بھارت کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے جی اب بات چیت کر رہا علاپ رہا ہے یہ دونوں نیسنل کونفرنس کے نیتہ فاروق حبداللہ نے کہا ہے کہ فلال بھارت کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے نکاح ہے کہ جس طریقے سے سرکار نے چین سے بات اور اس نے لیسی سے اپنے ٹوپس ہٹا لیے اسی طریقے سے پاکستان سے بھی بات چیت ہو اس سے پہلے پی ڈی پی پرمک اور جم مکسمیر کی پور مکھ منتری مہبوہ مفتی نے کہا تھا کہ جم مکسمیر مددے کا حل بھارت اور پاکستان کے بیچ سے بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے فاروخ عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ آتنکواد ابھی بھی موجود ہے وہ غلط ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے اگر ہمیں آتنکواد کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے پڑوسیوں سے بات چیت کرنی پڑے گی مجیٹال بیہاری بات چیت کا بیانی آد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں ہم سلطنگ لیپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال یوپی بجٹ جیہاں بڑی خبر نکل کیا ری سی ایمی ہوگی آج ناتھ نے کھولا گھزانہ بجٹ میں کسانوں اور یعجہ کو چمکانے کے لیے دیئے کرونا روپے درسل ویت منتری شریف کمار خننا نے سومار کو یوگی سرکار کا پانچوہ بجٹ پیس کیا ویت منتری نے کسانوں کو سادھنے کے لیے کئی اعلان بھی کیے میرٹ میں سپورٹس ویس ویدیال بنے گا گرامیر چھتروں میں اوپن جیم بنائے جائیں گے ساموہ بیوہ یوجنہ کا ویستار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی موکھی منتری سکشم سپوشن یوجنہ لائے جائے گی پردیس کے 19 جنپدوں میں کل 47 بنا جائیں گے کورونا ٹیکہ کرن کے لیے 50 کرون کا بجٹ ایوڈ دوستو ویت منتری نے اعلان کیا ہے کہ ایوڈ نگری کے سربانگر بجٹ کی یوڈ بجٹ میں 140 کرون روپے کی بیوستہ کا پراؤدھان ہے اس کے علامہ لکھ نو میں راشتری اپ ریلوی پریوجنا کی تیاری کے لیے 11000 کرون دی گئے ہیں وہی چترکوٹ اور سنبھدر ایئرپورٹ کے لیے 101 ایوڈ ایئرپورٹ کے لیے 101 کرون دی گئے ہیں جب کی جیور ایئرپورٹ کے لیے 2000 کرون چترکوٹ اور سنبھدر ایئرپورٹ سے 2021 میں ہوای سنچال کرنے کا دھیان بھی دیا گیا ہے اس بیچ آئروید کو بڑھاوا دینے کے لیے لکھنو پیلی بھی ایروید ویدی کام بھی کیا جائے رہا ہے گنگا ایکس پریوجنا کے لیے بجٹ میں 72 کرون روپ بھی دی دی گئی ہے جب گوان کے سنرکشن کے لیے یوجنا بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ بندی الکھنڈ ایکس اس لیچے آپ کو بتا دے گئے تمنٹری سریس خنہ نے بتایا ہے جن آروگی یوجنا بھی لائی جائے جس میں مہیلہ سرمکوں کے برابری کی مزدوری دلائنے کی کمیٹی بھی بنی گی چالیش چھاتر آواز بنائے جائیں گے پردیس کے انیس جن پدوں میں تو یہ بڑی خبر ہم ڈیپٹی سی ایم تارکی سور پرساد نے کہا کہ ہم نے سو سیکٹر کے لوگوں سے سجھاؤ لینے کے بعد بجٹ کو تیار کیا ہے یہ سما ویسی بجٹ ہے اس میں ہر لاکھ پانسو اٹھارا کرون روپے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیہار میں بھی آج بجٹ پیس ہو رہا ہے ہم چلتے ہیں مہاراش میں کرونا سے ہاہاکار ناغپور میں سکول بن کیے گئے لیکن بی آئی پی پارٹیوں کو چھوٹ پر سوال مہاراش میں ایک بار فیڈ ستیجی سے بڑھ رہے کورونا وائرس کے ماملوں نے ہاہا کار مچا رکھا ہے راج میں موخی منتر ادھ تھا کرنے جنتا سے نیموں کا پارن کرنے کی اپیل کی ورنہ پھر لگ پورو سانسط دھنجے مہانی دیدی کے ویٹے سادھی کا جسن منایا گیا ہے یہاں کورونا گائیڈلائن کا پالن نہیں زمین پر گھر بنانے کی تیاری میں گوری گن جلا مکھ 40 میں ستین کلومیٹر کی دوری پر ستھت سمرتی کے آسیانے کے لئے جمین چین کی گئی ہے جن کی قیمت لگ بھاک ساڑھے بارہ لاک روپے بتائی جا رہی ہے سہر میں قریب تین کلومیٹر دور آج 22 فروری دوپیار 12 بجے گوری گن دی ایم آفیس میں بنے رجیشٹری آفیس میں سمرتی رانی کے نام سے جمین کی رجیشٹری کی گئی جمین کے مالک رہی پھول مطی کے بیٹے گئے ساتھ پانڈے نے بتائے ہمارے گاؤں کا بکاس ہمارے چھتر کا بکاس اور اس کے لئے سمرتی رانی کو جمین دے رہے آگے سب ان پر نر بھر ہیں گیا پر ساتھ نے کہا کہ ہم کو بیچ 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 رہی ہم سل تنگ لی بیٹ لی تنگ موڈی سرکار اپنے گاؤں تک آسانی سے جا سکیں گے آپ دراصل آپ کسی بڑے سہر میں نوکری کرتے ہیں لیکن آپ اپنے گاؤں تک پہنچنے والی دککت کی وجہ سے کئی دنوں سے نہیں جا پا رہے ہیں یہ خبر آپ کے لئے بہت کام کی ہے موڈی سرکار e mobility کے جریعے مکھ مارن سے دور بسوں اور گاؤں تک e وان چلوانے کی یوجنا بنائی ہے اس کے تحت 10,000 common service center e وان آپ ملیں جس سے آپ گاؤں تک پہنچ پائیں گے یوجنا کے مطابق common service center پر e وان موجود رہیں جنہیں قرائے پر لے تک آسانی سے پہنچ بنا سکے ہم چلتے انگل update لیتے ہیں فلال پنجے کی پکٹ سے چھٹا پودی چیری نارائن سوامی نہیں ثابت کر سکے بہمت گری کانگرس پارٹی کی سرکار پودی چیری میں کانگرس اور ڈی ام کی گڑ بندن کی سرکار فلال گر گئی مکہ منتری بی نارائن سوامی سومار کو صدن میں بہمت ثابت نہیں کر پائے ہیں اس کے بعد مکہ منتری بی نارائن سوامی نے اپراج پال تی می ای لی سائی نے سے ملاقات کی اور اپنا اسطیفہ دے دیا اس سے پہلے اپراج پال تی ملی سندر نے ویدان صفحہ پانچ بجے تک بہمت ثابت کرنے کے نرد دی گئے تھے ستر اوڑ گڑ بندن کی سنخیہ روی کو دو نی ستیفے کے بعد گھٹ کا رہا ہو گئی ہے تی 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 ست ست بیدان صفحہ میں بیپکش کے پاس چودہ بیدھائیگو کا سمرت تھا آپ کو بتا دی کہ چار چار کرتے ملی 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 بیدھائیگو پارٹی سرکار کے بیپکش سار گھر کا بھی آروپ لگا ہے تو دوستو فیلال بڑی خبر میں لگے نگر آپ کو پسند آ تو لائک شیئر کرے کمینٹ کے مات دم سا اپنی را دی نہ نہ بھولے سو ویڈیو میں چاہ ہی ون دی مات رم